ہائے دوستو ہمارے چینل کی پلیجرزم سیریز میں آپ کا فر سے سواگت ہے اس ویڈیو میں ایک بار فر سے میں آپ لوگوں کے سامنے ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے ریسرچ کے نام پر ایک گھنونا اپراد کیا ہے دوستو پلیجرزم نام کی یہ بیماری جو ہماری یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہے اس سے ہمارے دیش میں ہو رہی ریسرچ کے اوپر سوال ضرور اٹھتا ہے اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کیس کے بارے میں کچھ اپ ڈیٹ دینا چاہوں گا جس کا پلیجرزم میں نے آپ لوگوں کے سامنے آج سے ٹھیک ایک سال پہلے ایکسپوز کیا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے پلیجرزم سیریز کے پہلے ویڈیو میں ڈاکٹر ایس کے اشتیاق احمد دوارک کیے گئے پلیجرزم کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا جی اینیو کے کافی سٹکٹ مانے جانے والے وائس چانسلر پروفیسر جگدیش کمار نے ڈاکٹر احمد کے پلیجرزم کو چیک کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کے میمبرز نے یہ مانا کہ ڈاکٹر احمد نے اپنی کتاب میں پلیجرزم کیا ہے اس کمیٹی دوارہ سبمیٹ کی گئے ریپورٹس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں پروائیڈ کیا ہے آپ چاہیں تو انہیں پڑھ سکتے ہیں ان ریپورٹس کو یونیورسٹی کے سب سے بڑی باڈی ایکزیکیٹیو کانسل میں ٹیبل کیا گیا ہمارے چینل پر ویڈیو کے آنے کے بعد ڈاکٹر سبرمنین سوامی نے بھی جی اینیو کے وائس چانسلر کو اشتیاق احمد کے پلیجرزم کے بارے میں لیٹر لکھا اور انہیں سکت سے سکت صدر دینے کی مانگ کی یہ لیٹر کا لنک بھی میں نے نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں لیکن سب سے چونکانے والی بات یہ ہے کہ ان سبھی ثبوتوں اور ریپورٹس کے سامنے ہونے کے باوجود جی اینیو ایڈمنیسٹریشن نے ڈاکٹر احمد کو صرف ایک وارننگ دے کر بائیزت بری کر دیا یہ اس وارننگ لیٹر کی کاپی کی فوٹو ہے آپ اس لیٹر کو بھی ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اسی یونیورسٹی نے اپنے دو سٹوننٹس کے تھیسس اور ڈسرٹیشن کو ریجیکٹ کر دیا تھا جب کچھ سال پہلے ان کے ورکس میں پلیجرزم پایا گیا تھا کیا جی اینیو کی سب سے پرسید مانے جانے والے یونیورسٹی کے پروفیسر جنہوں نے اپنے تھیسس اور کتابوں کے سبھی پنوں کو چوری کر کے لکھا ہو کیا اسے صرف ایک وارننگ دے کر چھوڑ دینا چاہیے پلیجرزم کرنے والوں کو کیا سزا ملنے چاہیے کہ میں آپ کو اسی جی اینیو کے پورو چانسلر پروفیسر یشپال کی زبانی سناتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ دیش کے پرسید اکیڈمیشن پروفیسر بیپن چندر نے کیا کہا وہ بھی آپ سنیے یہاں تک کہ ڈیلی ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ پلیجرز کے اوپر کریمنل چارجز لگنے چاہیے اور انہیں یونیورسٹی سے باہر کر دینا چاہیے پھر آخر کیا وجہ ہے کہ جی اینیو کے وائس چانسلر چقدیش کمار جو ہر روز اپنے سخت نیم اور قانون کی وجہ سے سرکھیوں میں رہتے ہیں اپنی ہی یونیورسٹی میں ایسے پروفیسرز کو نکالنے کے بجائے انہیں ایک سمپل وارننگ دے کر چھوڑ دیتے ہیں جس وائس چانسلر کو پلیجرزم کے خلاف سختی دکھانے چاہیے تھی اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور دوسرے آفیسرز اس اکیڈمک چور کو ایونٹ پر انوائٹ کرتے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھ کر پکوڑے کھاتے ہوئے اور سٹیج شیئر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دوستو پلیجرزم اور ریسرچ میں ہو رہا فراڈ جو کہ ہمارے دیش کے پروفیسرز وارہ کیا جا رہا ہے صرف جینیو تکی سیمت نہیں ہے اس سے پہلے کہ میں جینیو کے ایک اور چور کا پردہ فاش کروں میں آپ کو لے چلتا ہوں ڈیلی کی ایک اور پرسید یونیورسٹی جس کا نام جامیہ ملیا اسلامیہ ہے اس یونیورسٹی میں بھی پلیجرزم کو لے کر بچھلے کئی سالوں سے کافی بیواد ہوا ہے جینیو کی طرح یہ بھی ایک ریسرچ یونیورسٹی ہے اور ویبین سبجیکٹس میں یہاں پی ایش جی کی ڈکری دی جاتی ہے آئیے اب ہم ناظر ڈالتے ہیں اس یونیورسٹی میں سبمیٹ کی گئی ایک پی ایش ڈی تھیسز پر آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا کہ جس تھیسز کی میں بات کر رہا ہوں وہ ریکیو بیدن احمد دوارہ یہ ٹو تھاؤزن میں جامیہ ملیا اسلامیہ کے دپارٹمنٹ آف پرشن میں جمع کی گئی تھی اور اس پی ایش جی تھیسز میں بھی صرف کمپیوٹر کے تین بٹن کا استعمال کیا گیا ہے کنٹرول، سی اور وی کا اس پی ایش ڈی تھیسز کا ٹائٹل A Study of Persian Language and Literature in Assam From 13th Century to 18th Century ہے جو مسٹر ریکیو بیدن احمد دوارہ سمیٹ کیا گیا تھا آئیے میں آپ کو اس پی ایش ڈی تھیسز کی اندر کی کچھ جلکیاں دکھاتا ہوں جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ اس دیش کی سب سے بڑی ڈگری ان جیسے لوگوں نے کیسے چوری کر کے پرابت کی ہے اس تھیسز میں ٹوٹل چھے چیپٹرز ہیں جس میں کی چیپٹر ون اور اس تھیسز کے سب ہی چیپٹرز آٹھ ویبین کتابوں سے کاپی کیے گئے ہیں اس تھیسز کا 50% سے بھی زیادہ کا حصہ پی ایش ڈی تھیسز انفلوینس آف پرشین آن آسامیز سے کاپی کیا گیا ہے جو ڈاکٹر دلور حسین برلاسکر نے سن 1984 میں یونیورسٹی آف گوہاتی میں سمیٹ کیا تھا آئیے میں آپ کو اس بات کا پروف دیتا ہوں یہ ہے ریکیو بیدن احمد کے تھیسز کا پیج نمبر ون اور ٹو پیج نمبر ون اور ٹو آپ ہائیلائٹی ٹیکس کو کمپیر کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کی کیسے ریکیو بیدن احمد نے اپنے تھیسز میں ایک ایک ورڈ دلور حسین کے تھیسز سے چوری کیا ہے فور اگزامپل ریکیو بیدن نے لکھا لائیف لینگویج اور کلچر آف دہ پیپل آف اینڈیا سیم لائن دلور حسین کی تھیسز میں بھی لکھی ہے ریکیو بیدن نے لکھا پرشن ورز ایک کورٹ لینگویج آف دہ کنٹری سیم ہی دلور حسین کی تھیسز میں لکھا ہوا ہے یہ تو میں نے آپ کو صرف ایک چھوٹی سی اگزامپل دی ہے جتنا بھی ہائیلائٹی ٹیکسٹ ہے سارا کاپیڈ ہے ان دونوں تھیسز کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے آپ وہاں سے ڈاؤنلڈ کر کے آرام سے کمپیر کر سکتے ہیں چوری کی انتہاں تو دیکھیں کہ اپنے پی اے جی تھیسز کے پہلے پیج سے ہی اس شخص نے چوری کے کارنامے کرنے شروع کر دیے اب ہم اگزامپل کے طور پر ریکیو بیدن احمد کے تھیسز کے پیج نمبر 49 کو دیکھتے ہیں اور آپ یہ گیٹ دوارہ لکھی گئی کتاب کے پیج نمبر 127, 128 اور 129 کو دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ریکیو بیدن احمد نے ان تین پیجز کے بیچ میں سے ٹیکسٹ کو چوری کر کے اپنے تھیسز کے پیج کو بھرا ہے at last after many delays he arrived opposite اور same line یہاں بھی ہے on receiving the news of loss of Jaggi Goppa اور اس تھیسز میں بھی same line ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ نیچے دیئے گے لنکس کو کھول کے اچھے سے compare کر سکتے ہیں دوستو ریکیو بیدن نے جو تھیسز جامعہ ملیا اسلامیہ کو submit کر کے پی اے جی کے ڈگری لی تھی اور جس کی وجہ سے اس نے اپنے نام کے اگے ڈاکٹر لگایا اس تھیسز میں total 258 پیجز ہیں جس میں کی 248 سے بھی زیادہ پیجز آٹھ ویبین کتابوں سے صرف copy کر کے paste کر دیئے گئے ہیں اور یہ آپ نیچے دیئے گے لنکس کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں اس شخص کی چوری کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے تھیسز کے conclusion کو بھی چوری کر کے لکھا ہے میں آپ کو ان کے تھیسز کا conclusion پارٹ دکھاتا ہوں تو ان پیجز میں ریکو بیدن احمد کی تھیسز کا conclusion لکھا ہوا ہے اور اب آپ دیکھئے وہ کنکلوجن کے پانچ پیجز لیکن کی تھیسز کے conclusion پیجز ہیں ریکو بیدن لکھتا ہے these employment of the skillful muslims اور سیم چیز دلور حسین کی تھیسز میں بھی لکھی ہوئی ہے ریکو بیدن کے conclusion کی last line کہتی ہے has enriched the assamist language from different points of view اور سیم لائن ہی دلور حسین کی تھیسز میں بھی لکھی ہوئی ہے جیسے کی میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ ان پیجز کو نیچے دیئے گے لنکسے ڈاؤنلوڈ کر کے تسلی سے دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریکو بیدن احمد نے کس طرح سے چوری کر کے اپنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی ہے اور سب سے حیرانکی بات یہ ہے کہ یہ شخص آج کی تاریخ میں گوہاتی یونیورسٹی میں پروفیسر بنا بیٹا ہے بلکہ department of person کا head of the department بھی ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج کے وہ students جو ان کی under اپنی research کر رہے ہیں وہ لوگ ان سے کیا سیکھ رہے ہوں گے کیا ان کا بھوشی اندھکار میں نہیں ہے دوستو جس طرح سے میں نے آپ کو اس پی ایس ڈی میں ہوئی چوری کو دکھایا ہے کوئی بھی عام انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ریکو بیدن احمد نے کس طرح سے فراد کر کے اپنی ڈگری حاصل کی ہے لیکن سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ جب ریکو بیدن احمد کے پلیجرزم کے بارے میں یونیورسٹی آف گوہاتی کے وائس چانسلر ڈاکٹر مردول ہزارکہ اور جو کہ دیش کے جانے منے سائنٹسٹ ہیں ان کو کمپلینٹ بھیجی گئی تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ریکو بیدن احمد کی تھیسس میں کوئی پلیجرزم نہیں ہے اور یہ کمپلینٹ بیس لیس انفاؤنڈڈ اینڈ موٹیویڈڈ ہے اور ان کا کہنا ہے یہ کیس اب سیٹل ہو چکا ہے اور اس پہ کوئی فردر کمپلینٹ انڈرٹین نہیں کی جائے گی گوہاتی یونیورسٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ریکو بیدن احمد نے دلور حسین برلاسکر کے تھیسس سے 132 پیجز چوری کر کے اپنے تھیسس میں پیسٹ کیے ہیں اور اپنے پورے تھیسس میں کہیں بھی دلور حسین برلاسکر کا نام نہیں لکھا ہے نہ ہی اکنالیجمنٹ میں نہ ہی فوٹنوٹ میں اور نہ ہی بیبلیوگرافی میں یہ بات بہت حیران کرتی ہے کہ دیش کے پڑے لکھے لوگ جیسے ڈکٹر مردول ہزاری کا پلیجرزم جیسے گمبیر سمسیہ کو نظر انداز کرتے ہیں اور دیش کے یونیورسٹیز کو اندکار میں لے جانے کی تیاری کروا رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ گوہاتی یونیورسٹی کے وائس چینسلر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ریکیبودین احمد کے تھیسس پر ایک نظر ضرور ڈالیں گے ریکیبودین کے تھیسس کے ریلیٹڈ جو رسپونس گوہاتی یونیورسٹی نے دیا اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے آپ اس لنک کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ پلیجریزم کی ایلیگیشن بیسلس انفاؤنڈڈ اینڈ موٹیویٹڈ ہے دوستو اب میں آپ کو پھر سے جینیو کے سینٹر آف پرشین اور سینٹر ایشن سٹیڈیز کی طرف لے جاتا ہوں جہاں کے پروفیسر ایس کے اشتیاق احمد کے پلیجریزم کی کہانی میں نے آپ لوگوں کو اپنی پلیجریزم پر بنی لاسٹ ویڈیو میں سنائی تھی میں اسی سینٹر میں کیے گئے ایک پی ایس جی کو آپ کے سامنے ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں جو کہ سن دوہزار تین میں جینیو میں ڈاکٹر ایٹ کی ڈگری پانے کے لیے کیا گیا دوستو یہ پی ایس ڈی ثیسز بھی ریسرچ کے نام پہ جو دھوکہ دڑی ہمارے دیش میں ہو رہی ہے اس کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے اس ثیسز کو لکھنے والے محسن علی نے اپنے اس ثیسز جس کا ٹائٹل پانچتانتر ان پرشن ٹرانسلیشنز این ایویلیٹو سٹیڈی کے زیادہ تر پیجز کو ان چھے الگ الگ کتابوں سے کاپی کر کے پی ایس جی کے ڈگری لے ڈالی اب میں آپ کو ایکزامپل کے طور پر محسن علی دوارہ لکھے گئے ثیسز کے چیپٹر ون کے پیج نمبر سکسٹین اور سیونٹین کو دکھاتا ہوں یہ ہے پیج سکسٹین اور یہ ہے سیونٹین دوستو ویسے تو یہ پیج پرشن میں لکھے ہوئے ہیں لیکن آپ لوگ اس میں صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ ان پیجز میں کوئی فوٹ نوٹس ریفرنس یا کوئی کوٹس نہیں ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈاکٹر تارا چند اور ڈاکٹر حبیدی کے دوارہ لکھی گئی کتاب کہ پیج نمبر 11 اور 12 کو یہ ہے پیج نمبر 11 اور یہ ہے 12 دوستو یہ پیجز پرشن میں لکھے ہوئے ہیں لیکن ان کے اندر لکھے کچھ انگلیش کے ورڈز جیسے کی ٹروکوڈائل مدھو گربہ اور ایسے باقی ورڈز کو دیکھ کر صاف صاف سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے محسن علی نے اس کتاب سے ایک ایک ورڈ کو کاپی کر کے اپنے نام کی تھیسس لکھ ڈالی آپ ان پیجز کو نیچے دیئے گے لنکس کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں محسن علی نے کومہ فل سٹاپ یہاں تک کے فوٹ نوٹ بھی دوسرے کتابوں سے کاپی کر ڈالے پورے تھیسس کو دکھانا سمبھو نہیں ہے لیکن میں محسن علی دوارہ لکھے گئے تھیسس کے کنکلویزن کو آپ لوگوں کے سامنے ضرور لانا چاہوں گا دوستو کسی بھی بک یا تھیسس میں کنکلویزن بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے جس میں آپ اپنے دوارہ لکھی کے چیزوں کو سمرائز کرتے ہیں اور ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص اپنی کنکلویزن بھی کسی اور کتاب سے چوری کر کے لکھ ڈالے تو اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے پوری کتاب یا تھیسس کو چوری کر کے لکھا ہے محسن علی نے ٹوٹل ڈیڑھ پیج کا کنکلویزن لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دوستو آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ محسن علی نے سکسٹی پرسینٹ سے زیادہ کا کنکلویزن چوری کر کے لکھا ہے محسن علی نے جو اپنے تھیسس میں کنکلویزن لکھا ہے وہ ایکچلی ایک دوسری تھیسس سے کپی کیا گیا ہے جس کا ٹائٹل The Relevance of پنچتنطر and its Impact on Modern Persian Literature ہے اور یہ تھیسس اسی جنیو میں سن 2000 میں اللہ او دن شاہ دوارہ سمیٹ کی گئی ہے آئیے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس تھیسس کا کنکلویزن والا پارٹ دوستو آپ اگر ان دو تھیسس کے پیجز کو کمپیر کر سکیں گے تو یہ پائیں گے کہ محسن علی نے کیسے اپنے کنکلویزن کو دوسرے جگہ سے چوری کر کے اپنے تھیسس بنا لی اور ڈاکٹر ایٹ کی ڈگری پرابت کر لی یہ پیجز بھی آپ نیچے دیئے اگر لنکس کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں دوستو ہم جس محسن علی کی بات کر رہے ہیں بھلے ہی انہوں نے یہ پی ایس ڈی تھیسس پندرہ سال پہلے لکھی ہو لیکن جس ڈگری کو انہوں نے دھوکے سے پرابت کیا ہے اسی کی وجہ سے وہ آج ہندوستان کے پرسید یونیورسٹی جامیہ ملیہ اسلامیہ کے ڈپارٹمنٹ آف پرشین میں اسسسٹنٹ پروفیسر بنے ہوئے ہیں دوستو آج ہم نے جن دو اکیڈمک چوروں کو آپ کے سامنے ایکسپوز کیا ہے ان دونوں میں جامیہ ملیہ یونیورسٹی کامن ہے کیونکہ جہاں ایک طرف ریکیبزن احمد نے اپنے تھیسس اس یونیورسٹی کو سبمٹ کی وہیں دوسری طرف محسن علی اپنے پی ایس ڈی جی این یو میں کر کے جامیہ ملیہ میں پروفیسر بنے بیٹھے ہیں اور ان دونوں کے خلاف کمپلینٹ کئی مہینے پہلے جامیہ کے وائس چانسلر کے پاس پہنچ چکی ہے لیکن ابھی تک جامیہ ملیہ اسلامیہ کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے دوستو میں آپ کو ایک فیکٹ بتا دوں کہ یہ یونیورسٹی پلیگرزم کے خلاف سخت صدا دینے کے نام سے مشہور ہے دوستو آج سے کچھ سال پہلے جب سی اینی بی چینل نے ایسے ہی پلیجرزم کے خلاف سیریز نکالی تھی اور جامیہ ملیہ اسلامیہ کے ایک پروفیسر کو ایکسپوز کیا تھا تب جامیہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر اور ایڈمنیسٹریشن نے پروفیسر دیپک کیم کو یونیورسٹی سے ترمنیٹ کر دیا تھا اس کیس سے ریڈڈ ایگزیکیٹیو کانسل کے منٹس آف میٹنگ کا لنک میں نے نیچے دیسکرپشن میں ڈال دیا ہے آپ لنک کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ دی ایسی was of the firm opinion that the misconduct of plagiarism on part of dr. دیپک کیم probed by a popular tv channel cnab and given its title of چور گرو certainly tarnish the image of جامیہ ملیہ اسلامیہ having detailed deliberation on the inquiry report and the nature of misconduct committed by university teacher the EC unanimously resolved to propose the removal of dr. دیپک کیم from the services of جامیہ ملیہ اسلامیہ in terms of statute 3.7 subject to fulfilling the procedure as prescribed in the statute referred to above دوستو ہمیں یہ امید ہے کہ جامیہ ملیہ اسلامی یونیورسٹی جس طرح سے plagiarism کے خلاف اور اشتیاق نے اپنی پی ایس ڈی کی تھی ان کا نام آئینول حسن ہے اور اس سال ان کو پرشن لینگویج اور لیٹریشن میں کانٹریبویشن کی وجہ سے پریزیڈینشل اوارڈ بھی دیا جارہا ہے اوارڈ کی لسٹ میں نے نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اب یہ اوارڈ ان کو ملنا چاہیے یا نہیں یہ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سمجھ ہی گئے ہوں دوستو دی کی سیڈی چینل کے پریزیرزم سیریز میں تین نئے تھیسس اور اکیڈمک چوروں کو لے کر ہم تاکہ یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچے جو کہ ایسے چوروں کو سزا دینے کی شمطہ رکھتے ہیں جاتے جاتے میں اپ کو ہمارے پردھان منتری نریندر موڈی کا ایک ریسن ٹویٹ دکھانا چاہوں جس میں وہ کہہ رہے ہیں جائے جوان جائے کسان جائے وگیان اور جائے انوزندھان انوزندھان کا مطلب ہے ریسرچ اس ٹویٹ کے مادیم سے پردھان منتری جی نے ریسرچ کے ایمپورنس کو ہائیلیٹ کیا ہے میں آشا کرتا ہوں کہ اگر وہ اتنا ہی ریسرچ کو ایمپورنس دیتے ہیں تو ان کی سرکار ریسرچ میں ہو رہے فراڈ کو نظر انداز نہ کرے اور اس کے دوشیوں کو سخت سخت سزاد دے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کس کیس سٹیڈی پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ویڈ کریں ہماری اگلی ویڈیو کا تب تک کے لیے گوڈ بائی